نمسکار پیارے بچوں سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ کا سنو کہانی سیزن ٹو میں آج ہم سننے والے ہیں کہانی جس کا نام ہے ایک یاترہ یاترہ مطلب جرنی جیسے آپ لوگ گھومنے جاتے ہیں کہیں کہیں تو کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک بار ایک کاغذ تھا اڑتے اڑتے وہ ایک بگیچے میں جا گیا اب اسی کاغذ کے اوپر ایک لاروہ آ گیا لاروہ جانتے ہیں لاروہ تتلی کا چھوٹا روپ ہوتا ہے جو بڑا ہونے کے بعد تتلی بن جاتا ہے تو لاروہ نے جب اس کاغذ کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کاغذ خوب ہل رہا ہے ہوا کی وجہ سے اور آواز آ رہی ہے اس میں سے تو اس نے پوچھا ارے تم کتنا شور مچا رہے ہو میں نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تم کون ہو کاغذ نے کہا میں تو کتاب کا ایک پنہ ہوں تو لاروہ نے پوچھا کتاب یہ کتاب کیا ہوتی ہے کاغذ نے کہا کتاب کتاب میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں اس سے ہمیں خوب گیان ملتا ہے تو لاروہ نے کہا اب تھوڑی دیر میں پیڑوں کی پیچھے سے سورج دکھا تو اس پنے نے لاروہ کو بتایا دیکھو وہ جو چمک رہا ہے نا وہ سورج ہے لاروہ نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں رات کے بعد جب سورج آتا ہے تب ہی تو صبح ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سب جگہ گرم گرم ہو جاتا ہے اور وہ مجھے خوب اور سب کچھ صاف صاف دکھتا ہے میں تو اسے دیکھ کرنا پتوں پر چڑھ کر خوشی سے ناچنے لگتا ہوں اور بتاؤں تب میری ماں بھی مجھے دیکھنے آتی ہے اب اچانک پھر سے خوب زور کی ہوا چلی اور پنہ اڑتا ہوا ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گیا پنہ نے کہا دیکھو یہ پہاڑ ہے اس نے بادلوں کو روک رکھا ہے تھوڑی دیر میں بادل تھنڈے ہو جائیں گے اور پھر برسنے لگیں گے خوب تیز بارش ہوگی تب لاروہ نے کہا مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے جب کبھی بارش کے ساتھ پتھر بھی گرنے لگتے ہیں نا میں خوب در جاتا ہوں اور پتوں کے نیچے چھپ جاتا ہوں تو پنہ نے اسے بتایا ارے بھائی وہ پتھر نہیں ہوتے بلکہ وہ تھنڈ سے جمع ہوا پانی ہوتا ہے یعنی کی اولے ہوتے ہیں اب جب خوب تیز بارش ہوئی تو لاروہ پنے سے فسل کر نیچے بہ رہے پانی میں ایک کاغس کی ناؤ بہ رہی تھی اس میں گر گیا تو پنے نے لاروہ سے کہا ارے دیکھو کسی بچے نے کاغس کی ناؤ بنا دی تم تو اسی میں گر گئے تو لاروہ نے دیکھا اور پوچھا ارے ناؤ یہ ناؤ کیا ہوتی ہے تو پھر اسے پنے نے بتایا ناؤ پانی پر تیرتی ہے اس میں بیٹھ کر لوگ ندیوں میں سیار کرتے ہیں تو لاروہ بہت خوش ہو گیا اس نے کہا اچھا پھر تو میں بھی سیار کروں گا اس میں چلو ٹھیک ہے تو تم بھی اس میں سیار کر لو اور پنہ اڑ کر اس ناؤ کے پاس آ گیا اور اسے آگے آگے دھکیلنے لگا اب تھوڑی دیر میں ہی وہ گاغس کی ناؤ اور گیلی ہو گئی اور ادھر ادھر ڈگمگانے لگی تو پھر پنے نے کہا ارے ارے بھائی رکو رکو تم وہاں سے اترو تم میرے ہی اوپر آ جاؤ ورنہ تم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤ گے اور اور لاروہ پھر سے پنے کے اوپر آ گیا پھر وہ تھوڑی اور آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پارک میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو پنے نے کہا دیکھو بچے کیسے مزے سے کھیل رہے ہیں تو لاروہ نے کہا مجھے نا یہ بلکل اچھے نہیں لگتے کیونکہ یہ نا میری ماں کو بہت تنگ کرتے ہیں ہمیشہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی تتلی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں نا اچانک سے لاروہ در کر پنے سے چپٹ گیا کیونکہ دور سے چڑیوں کا دور سے چڑیوں کا ایک جھونڈ آ رہا تھا لاروہ نے کہا ارے جلدی چلو جلدی چلو یہ تو بہت شیطان ہے یہ میرے بھائی کو چوچ میں پکڑ کر لے گئی تھی کیونکہ چڑیا تو لاروہ کو کھاتی ہیں اب وہاں سے آگے جا کر وہ لوگ ایک سیب کے پیڑ کے پاس آ گئے تھے تو پنے نے اسے بتایا دیکھو یہ کتنا پیارا سیب ہے یہ بہت میتھا ہوتا ہے اور اسے کھانے سے خوب انرجی ملتی ہے لوگ اسے بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں تو لاروہ نے پوچھا اچھا میں بھی اسے کھا سکتا ہوں کیا اسے کھا کر میں بھی شکتشالی بن جاؤں گا تو پنے نے ہاں میں صرف لیا اور لاروہ سیب کے اوپر چڑ کر اسے کھانے لگا بڑی ہی دیر میں اس نے سیب کے ایک جگہ سے گھس کر دوسری جگہ تک چھید کر دیا کیونکہ اس کے کھاتے کھاتے سیب کے اندر چھید ہو گیا تھا اور وہ دوسرے ہول سے باہر نکل آیا اسے سیب خوب سوادش لگ رہا تھا پھر پنے نے بولا چلو آؤ اب ہم چلتے ہیں اب لاروہ پھر سے پنے پر چڑ گیا اور پھر ہوا کے ایک زوردار جھونکے سے پنہ پھر سے ہوا میں اڑنے لگا اب لاروہ کو اتنا سارا کھانا کھا کر نیدھا رہی تھی تو اس نے جلدی سے اپنے چاروں طرف دھاگوں کی ایک چادر بنائی اور اسے اوڑ کر سو گیا پنہ تو اسے دے کر حیران ہی ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا یہ کیا کیا اس نے اب ہوا رک گئی تو پنہ بھی نیچے زمین پر بیٹھ گیا کچھ دنوں کے بعد پنہ نے دیکھا کہ لاروہ اپنی چادر سے باہر نکلا ارے لیکن یہ تو بلکل بدل گیا پہلے تو یہ ہرے رنگ کا تھا پر اب تو یہ رنگ بھی رنگا ہے اور جب وہ پورا اپنی چادر سے باہر نکلا تو پنہ نے دیکھا ارے یہ تو بلکل تتلی جیسا لگ رہا ہے لاروہ جو اب تتلی بن چکا تھا اس نے پنے کو دھنی واد کہا اور پھر وہاں سے اڑ گیا اور پنہ بھی ہوا سے اڑ کر کہیں اور چلا گیا تو بچوں تتلی جب پیدا ہوتی ہے تب اسے ہم لاروہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا روپ ایک دم الگ ہوتا ہے جسے آپ کیٹرپیلر بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ کھانا کھاتے 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 کھو بڑا ہو جاتا ہے تب وہ اپنے آپ کو خود ہی دھاگوں کی ایک چادر میں لپیٹ لیتا ہے اور کسی بھی پیڑ کی ڈال پر لٹک جاتا ہے پھر اس چادر کے اندر وہ لاروہ بدل جاتا ہے ایک سندر سی تتلی میں اس طرح سے بنتی ہے لاروہ سے تتلی اور اس طرح سے اب ہم فنش کرتے ہیں اپنا سٹوری سیشن یہاں پر ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اگلے سٹوری سیشن میں تب تک کے لئے تک کیر بائی گوڈ بیش بیش